بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بیرست اعتشام امیر الدین خواتین حضرات ابھی جبکہ پاکستان میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں روزانہ ہلاکتوں کی تعداد اور ستن سو سے زیادہ ہے اور جون وہ مہینہ ہے جس میں روزانہ کی تعداد جو ہے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کی وہ پانچ ہزار سے زیادہ ہے تو اس ٹائم پہ جبکہ حکومت کو اور سیاستدانوں کو اور تمام اداروں کو ایک پیچ پر ہونا چاہیے کرونا سے نبٹنے کی خاطر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق نہیں ہے بلکہ انفاق ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یکجہتی نہیں ہے بلکہ تقسیم ہے آپ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو کہا میں پی ٹی آئے کو چیلنج کرتا ہوں اگر یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو لے لے ہمارے ہسپٹل سے ایک حکومت کا ہسپٹل دکھائے جو نائی سی وی ڈی کا مقابلہ کر سکتا ہے پھر آپ اپنا لیڈی ریڈنگ ہسپٹل جو عمران خان کا رشتہ دار چلا رہا ہے اس کا جی پی ایم سی سے مقابلہ کریں اور پھر آپ ایک ہسپٹل دکھائے ایک ہسپٹل جو نائی سی ایچ کا مقابلہ کر سکتا ہے ہمارے یہ ادارے عالمی سطح پر اب مقابلہ کر رہے ہیں یہ نائنصافی ہے تماشا ہے ہم ان کو چھیننے نہیں دیں گے میں چیلنج کو ایکسپٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو خیبر پختلخواہ کا دوری کے دعوت دیتا ہوں اور میں خود سین کے اندر آکے وہاں پہ ہم ان اسپطالوں کو اور ان جگہوں کو وزٹ کر لیں گے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے ساڑھے پانچ کرپ آٹھ سالوں میں سیت کے اوپر سین کے سیت کے اوپر لگنا تھا وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا اس میں آپ نے کون سے ایسی اقدامات کیے میں بالکل آپ کو کہتا ہوں کہ سات سال پی ٹی آئی کی خیبر پختلخواہ حکومت کے کہ ہنڈر پرسن شیریوں کیلئے سات لگ بیس ہزار تک مفت اور بہترین علاج کا وہاں پہ اقدامات کی گئے آپ نے کیا کیا یہ بدقسمتی ہے کیونکہ ایسے ٹائم پر جبکہ وفاقی حکومت کو اور تمام صوبوں کی حکومتوں کو ایک پیچ پر ہونا چاہیے ہسپتالوں کے سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ وہ ہیلتھ فسیلٹیز پراپر طریقے سے پاکستان کے عوام کو پہنچائیں وبا کے دنوں میں کم از کم پہلے تو جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو اس ٹائم پر وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں ایک پیچ پر نہیں ہے بلکہ کچھ سرکاری ہسپتالوں کا انتظامی کنٹرول لینے کے لیے ایک دوسرے سے فلحال جھگڑا ہو رہا ہے اچھا دوسری ایک اور چیز جس کے اوپر ابھی بات کرنا میرے خیال میں اور اس پر جھگڑا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے وہ اٹھاروی ترمیم اور این ایف سی وارڈ ہے خان صاحب جب وزیراعظم نہیں بنے تھے تب کیا کہتے تھے اس کے اوپر پہلے آپ کو یہ دکھا ابھی حالی میں خان صاحب جب سندھ گئے اور وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے کہا اٹھاروی ترمیم میں اتنے زیادہ اختیارات چیف منسٹرز کو دے دیے گئے ہیں جو کبھی ڈکٹیٹرز کے پاس ہوتے تھے یعنی کہ پہلے وزیراعظم بننے سے پہلے انہیں لگتا تھا کہ پاور کی تقسیم ہونی چاہیے اختیارات کی نچلے درجے تک یونین کاؤنسل گاؤں کے حد تک وہ بات کرتے تھے کہ اختیارات جانے چاہیے آپ کو فنڈز ملیں گے آپ خود ہی اپنی نالیاں اپنی سڑکیں اپنے کھمبے لگوائیں گے لیکن ابھی جو ہے وہ اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سی ایمز کو اتنے زیادہ اختیارات دے دی ہیں کہ ان کے پاس ڈکٹیٹرز کے اختیارات آگئے ہیں تو اس کو پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے لیکن اسی ایشو کو لے کر بلاول بٹوزہداری صاحب نے آج کیا کہا جو کہ دوبارہ تقسیم کا باعث بن رہا ہے دونوں حکومتوں کے درمیان یہ بھی سنے جو ایٹینٹ امینمنٹ کے خلاف اور انیسی کے خلاف اب خان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب سے ان کا سیلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ ایٹینٹ امینمنٹ کے خلاف ہے انیسی کے خلاف ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیٹوشن کو ہم نے ایٹینٹ امینمنٹ میں بحال کیا اور نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن پاکستان کو سووے کو جوڑتے ہیں اور ہم اس پر کمپرمائز نہیں کر سکتے اب اس کا جواب مراد سعید صاحب کی طرف سے جو آیا یہ بھی سن لیجئے انیف سی شیر آپ نے خود اپنا شیر نہیں دیا دو سمدہ ازلاقہ بنتا تھا لیکن آپ کو آپ کا شیر پورا ملا تر کے اندر جب ہم بات اٹھاتے ہیں کہ تین ہزار پچھلے پانچ سالوں میں خوراک نہ ملنی کی وجہ سے بچوں کی اموات ہو گئی آپ اور آپ کا جو زرداری کا سہولتکار ہے مرادر اشاہ کرپشن کا وہ کہتے ہیں کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا لیکن میں تو آپ کو سب ایک آپ کے شہر کا ایک ڈسٹرک کا فگر دے رہا ہوں کہ پانچ سال میں تین ہزار بھوک کی وجہ سے اموات ہوئی تو اگر یہ بات ہوتی ہے تو آپ سب بیانات نہ دیں کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا اب یہ جو سیاستدانوں میں اس ٹائم پر گفتگو ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے بھئی جو اختیارات جس کے پاس پہلے ہے اس کے اوپر تو پرفارمنس دے دیں کوئی کارکردگی دے دیں پاکستان کے عوام جو بچارے آپ سے بنیادی حقوق مانگتے رہتے ہیں ہر وقت آئین کے تحت جو کہ ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے انڈر دی کونسٹیٹیوشن وہی کونسٹیٹیوشن جس کے تحت آپ لوگ اوٹھ اٹھاتے ہیں اسیمبلیوں میں جاتے ہیں وزارتیں سنبھالتے ہیں اور سرکاری عوضوں پر بیٹھتے ہیں اور آپ کے پاس اختیار آتا ہے اقتدار آتا ہے پاور آتی ہے آتھارٹی آتی ہے پھر آپ اس آتھارٹی کو انجوئے بھی کرتے ہیں تو آپ انجوئے ضرور کیجئے ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے لیکن انجوئے کرنے کے ساتھ ساتھ جو اختیارات آپ لوگوں کے پاس ہیں ان پر پرفارمنس دکھاتے ہوئے لوگوں کو کم از کم بھائی روٹی دے دو ان کو کپڑا دے دو ان کو مکان دے دو ان کو اسپتال میں علاج دے دو ان کے بچے کو تعلیم دے دو آپ کے بچوں کو جو سب کچھ ملتا ہے اس ٹینڈڈ پر نہ دو نہ دو سٹینڈڈ پر میں نہیں کہتا کہ جس طرح اشرافیہ کے بچوں کو ہر چیز ملتی ہے اسی طرح اس ملک کے تمام بچوں کو چیزیں مل جائیں لیکن ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر اس ملک میں بلوچستان میں سو میں سے ستر بچہ سکولوں سے باہر ہے ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں مراد سعید صاحب کے جی وہاں پہ تھر میں آپ حالت دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے کہ غزائی کلت کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں لیکن پھر مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ کے پی کے میں کیا حالت ہے ٹھیک ہے تھر سے میں کمپیر نہیں کر سکتا اس کو لیکن اس کے باوجود کوئی دودھ اور شہد کی ندیاں نہیں وہاں پہ بھی بیہ رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اختیارات کی جنگ پھر کسی اور وقت بھی لڑیں اس وقت تو خاص طور پر اس وجہ سے آپ نہ لڑیں کیونکہ کرونا ایک وبا کی طرح پاکستان میں پھیل چکا ہوئے لوگ اس کی زد میں ہیں آپ لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے آپ کی وجہ سے عوام بھی سنجیدہ نہیں لیتے ہیں آج کی خبر ہے کہ فیصلہ باد میں ایک شادی کی تقریب پر پولیس نے ریڈ کیا ہے واپس سات سو بندہ موجود تھا اور ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہا تھا اب آپ مجھے بتائیے کہ شادی کی تقریب ہو رہی ہے کرونا کے دنوں میں ہو رہی ہے ان دنوں میں ہو رہی ہے جبکہ سو سے اوپر بندہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پر مر رہا ہے ان دنوں میں ہو رہی ہے جب پاکستان میں پانچ ہزار سے زیادہ کیسز ڈیلی بیسس پر ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ان دنوں میں ہو رہی ہے جبکہ موت رکس کر رہی ہے گلیوں میں بازاروں میں اور سات سو بندہ کٹھا وہاں پر ہوا ہے اور ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہا تو یہ عوام کا بھی حال ہے تو اس عوام کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اس کو اویر کرنا ہے اور جو ایڈوکیٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جو اویر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے اوپر پھر قانون کا نفاذ ہونا چاہیے اور وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور وہ تب ہوگا جب اس حوالے سے آپ ایک پیج پر ہوں گے لیکن ابھی تو جھگڑا نظر آتا ہے ابھی تو اتفاق نہیں اختلاف نظر آتا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے اور مہمانوں کا تعرف کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز سے میرے ساتھ ہوں گے رانہ سناؤلہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نبیل گبول صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے فردوش شمیم نکوی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سپرنگ کے بعد ویلکم بیکٹو نیوز بیٹ فردوش شمیم نکوی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سندھ کے دورے پر آئے تھے اٹھارہ جون کا ایک بیان ہے میرے سامنے میں آمنے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ویورز سے شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا جی کرونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے وبا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں ہمیں آئندہ دو ماہ کے دوران کرونا کے خلاف ایک مربوط اور مشترکہ قومی رد عمل اختیار کرنا ہوگا ہمارا متع اور اجتماعی عمل سے اس بہران کی شدت اور اس کے خلاف ہماری کامیابی کا تائین ہوگا تو ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب نے بیان دی جو کہ بڑا اچھا بیان تھا اور قومی اتفاق کی ضرورت ہے اتفاق رائے کی ضرورت ہے یکجیتی کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاق ہوتا نہیں ہے بلکہ انفاق ہوتا ہے یکجیتی ہوتی نہیں ہے بلکہ تقسیم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہو رہا ہوتا ہے دوسری آپ لوگوں کے کیا ایشوز ہیں جو سوٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے پرٹیکلرلی ان دیز ڈیز ون کرونا اسپریڈنگ لائک فائر ان دی جنگل ان پاکستان جا آپ دیکھیں میرے خالق سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب اتفاق پیدا کرنے کیلئے ایک فورم کریٹ کر دیا ان سی او سی جس کی روزانہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام فیصلے ہوتے ہیں کنسنسس سے ہوتے ہیں یا میجورٹی بورڈ سے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس میں پارٹسپیٹ کریں وہ اس کے پابند رہے ہیں دوسرا میں بنیادی طور پر آپ کی بات سے ایک اختلاف رکھتا ہوں اختلاف رائے اچھی بات ہوتی ہے اختلاف رائے میں کوئی بری بات نہیں تھی اس وقت پاکستان کے اندر جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کے اندر دنیا میں اور ملکوں میں بھی ہو رہا ہے پیرلل ڈراؤ کر سکتے ہیں انڈیا اور یونائٹ سٹیٹس دونوں کے اندر ایک طرف فیڈریشن ہے ایک طرف کانفیڈریشن ہے اور آپ دیکھیں کہ وہاں بھی یونائٹ سٹیٹس سارے سٹیٹس اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹلی ایکشنز لے رہے ہیں اپنے علاقے کے لحاظ سے لے رہے ہیں اپنی کاؤنٹیز تک کو انہیں ڈیوالٹ کیا ہے پاور کے کاؤنٹیز on their own ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں اسی طرح انڈیا کے اندر بھی پروبنسز کر رہے ہیں ایک جنرل پولیسی انہیں نے دے دی اور اس کے بعد ہو گیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں لائن آف ایکشنز کے اندر یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے کوئی نہیں کہا جا سکتا ہے انڈیا نے سخت ترین لوگ ڈاؤن لگایا اور ان کے کیسز کی تعداد بھی کوئی ایسا فرق نہیں نظر آتا بلکہ بنگلہ دیشو کیا وہاں بہت بہترین نظر آئی بہت سارے مختلف ممالک میں مختلف نتائج ہیں ہم نے روزے اول سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگ سندھائے قربت کے قریب اور نیچے رہتے ہیں اختلاف ہونا اچھی بات ہے میری بات سننجے گا لوگ ڈاؤن کے خلاف نہیں ہے گزارش ہے کہ میری آواز تھوڑا انچی کیجئے گا فردوس صاحب کے لیے انہیں میرا آڈیو کم جارے ہیں میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ اختلاف ہونا اچھی بات ہے چلیے اختلاف ہونا اچھی بات ہے آپ کہتے ہیں مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے سندھ کہتا ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور بھی کچھ باتوں پر اختلاف ہو سکتے ہیں اور اختلاف سے کبھی کبھی بہت اچھی سٹریٹیجی بھی نکلتی ہے لیکن کم از کم جن ملکوں کی مثال آپ مجھے دے رہے ہیں امریکہ کی یا اندوستان کی وہاں پہ میں نے یہ خبر نہیں سنی ہے کہ ہسپتالوں کے انتظامی کنٹرول کے لیے دو حکومتوں کے درمیان آپ پس میں جھگڑا ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نائی سی وی ڈی جو سندھ حکومت کے پاس ہے اس پہ ہمارا انتظامی کنٹرول ہونے چاہیے یہ سندھ گرمنٹ کہتی ہے ہمارا انتظامی کنٹرول ہونے چاہیے یہ ٹائم میں سر آپ سر اچھا جی آپ بیریسٹر ہیں اگر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ایک کیس کے فیصلے میں کہ یہ تینوں ہسپتال کا نظام کی وفاق سمالے تو وفاق کیا کرے سر سپریم کورٹ کے آرڈر پی ڈیٹ بتائیے گا پلیز مجھے میں دیتا ہوں آپ کو جواب کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں سنایا میں آپ کو جواب دیتا ہوں سپریم کورٹ نے کون سی تاریخ کو یہ فیصلہ کیا کون سے سال میں دی وفاق نے اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم تو دو سال سے آئے وے تھے پاور میں ہم نے تو جب تک حتمی نہیں فیصلہ نہیں آیا ہم نے تو کوئی موو بھی نہیں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے وے تو بہت دیر ہو گئی سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آ گیا لیکن اس فیصلے کے باوجود سر اس فیصلے کے باوجود آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ این ای سی وی ڈی کا کنٹرول رکھ لے آپ نے اپنے کنسنٹ کیا تھا سر سن تو لینا سر سن لیں میری بات سن لیں پھر آئیل آئیل لسن تو یور آگیومنٹ دن سر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آپ نے انتظامی کنٹرول سندھ گورنمنٹ کو دیا ابھی جبکہ کرونا جو پھیلا ہوئے بجائے اس کے کہ اس ٹائم پہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوڈنیٹ کریں what is this time to say کہ نہیں اب ہمیں کنٹرول چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ایسا ایسا نہیں ہے آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ میرے خال سے صحیح نہیں ہے جب یہ فیصلہ آیا تھا تو ہم نے یہ پلی رکھی تھی کہ جی فیڈل بجٹ جو ہے اس وقت ہمارے پاس پروویجننگ نہیں ہے تو ہمیں انتظام لینے میں بڑی دشواریاں ہوں گی اسے کہ وہ فائننشلی پروائیڈ پروائیڈ کرنا مشکل ہوگا یہ سندھ گورنمنٹ نے بجٹ میں ڈالا ہوئے ان کو تیس جون تک چلا ہے یہ پاکستانی کی ایک حکومت ہے ایک صوبائی حکومت ہے ہم نے کہا ہم آپ کا فیصلہ سر آپ کو پر پہلی جولائی سے ہم نظام سبال لیں گے تو اس کے اندر نہ کوئی غیر کھانے بات کی یہ بات جا کے سپریم کورٹ میں دے گیا اجازت دیں میں آتا ہوں سر آپ کی طرف واپس آ دوں آجز غامرہ صاحب وہ کہتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ نائی سی وی ڈی کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا وفاق کے پاس تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کنٹرول رہنا چاہیے دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے حسان صاحب آپ اس کو ذرا پڑھ لیں کہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے کہ آپ کو دو ہزار یارہ سے جو بھی سندھ گورنمنٹ نے ان کو امپروف کیا ہے نا کیونکہ ایٹین سامنٹمنٹ کے بعد جب صوبے نے اس ہاسپٹل کے خرچہ کیا اس سے پہلے نائی سی وی ڈی کس کو معلوم تھا کہ نائی سی وی ڈی کیا ہے اس کی کیفیسٹی کیا تھی اب نائی سی وی ڈی ایک صوبے کے اندر آٹھ یونٹس کام کر رہے ہیں کراچی کے علاوہ جس میں پورا ملک جو ہے وہ علاج کراتا ہے کرانا چاہیے بلکل کیونکہ تن دیتا ہے اس کے بعد بیس بلین ایک صوبہ جو ہے وہ صرف نائی سی وی ڈی کے لیے فنڈ کرتا ہے آپ نے وفاق کے زیر احتمام تمام ہاسپٹل کا جو فنڈ رکھا ہے وفاق نے وہ تیرا بلین رکھا ہے تو اس لیے ایک تو خدشہ تھا یہ اور دوسری بات سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت یہ کیا ہے کہ جو صوبے کے اخراجات لگے ہوئے ہیں جو وہاں کے ڈاکٹرز کی جو تنخواہیں صوبہ خود برداش کرتا ہے یہ ہمیں تانہ دیتے ہیں نا ایٹینٹ ایمنٹ کے بعد کے صوبے جو ہیں وہ خود خرچہ کرے ہیں وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے ہیلتھ کے حوالے سے تو جی جنابی حالی ہم تو ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں ہم تو صرف کارڈیو کا ایشو نہیں ہے کارڈیو مہنگا علاج ہے وہ تو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں مگر ایک دوسرا بھی کاسٹلی علاج ہے جو ٹرانسپلانٹ کرتا ہے جگر کا وہ گمبٹ میں ہے وہ سر آپ ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ آج بھی مراد سعید صاحب نے یہ کہا ہے آج ازدھامرہ صاحب کے ان ایف سی ایوارڈ میں پیسے آپ لوگ لے لیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے پاس پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہائیس لیول پہ پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن پھر آپ نیچے اس کی تقسیم نہیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایمز کے پاس ڈکٹیٹرز والے اختیارات ہیں اور ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ جس طرح سے لویس لیول پہ لگنے چاہیے یونین کاؤنسل لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ وہ آپ لوگ نہیں لگاتے ہیں اور مثال وہ تھرکی دیتے ہیں کہ وہاں پہ گزائی قلت کی وجہ سے بچے مرتے رہے ہیں آپ کے دور میں دیکھیں 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 اگر آپ نیٹریشن میں بچوں کے مرنے کی تعداد اگر پورے پاکستان کی ایک رپورٹ لے لیں آپ تمام ہاسپیٹرز کی آپ کو تھرکی لسٹ بہت ہی نیچے نظر آئے گی نمبر ون اور دوسری بات میں مراد سعید کا چیلنج قبول کرتا ہوں آپ کا چینل ایک جج کا کردار ادا کرے آٹھ بجٹ ایک صوبے کے اندر ان کی اپنی گورنمنٹ نے پیش کی آئے میں وفا کی بات نہیں کرتا یہ بچارے چھپتے ہیں کہ دو سال ہوئے ہمیں کیا کام کر سکتے ہیں جی جنبی آلی پنجاب صوبے کی بھی بات نہیں کرتا میں میں اس صوبے کی بات کرتا ہوں جس میں سے آٹھ بجٹ انہوں نے پیش کی ہیں سندھ کے اندر یہ جو پیسے جو ہم لیتے ہیں این ایپ سی کے یہ وہی تو پیسے ہیں کہ فری آب کاسٹ علاج ہوتا ہے میگا ترین میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے سندھ کو چھوڑ کے باقی کون سا صوبہ ہے یا فیڈرل کے اندر اسلام آباد میں کون سی ہارپٹل ہے جو ٹرانسپلانٹ کا کام فری آب کاسٹ کرے کینسل کا علاج فری میں کرے اور کارڈیو کا علاج جو ہے وہ فری میں کرے ایک مریض کے اوپر اگر پانچ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں چلیے مجھے مجھے رانسنالہ صاحب کے پاس جانا ہے میں آتا ہوں جی آپ کی طرف واپس آتا ہوں مجھے اجازہ آخری بات آخری بات آخری بات یہ کنسلی ایک فیلاتے ہیں کہ اتنے خرب روپے جو ہیلس کے ان کو ملتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جنابِ علی اکل کا دروازہ درہ کھول کے بات کرے ہیں اس میں سے سیونٹی پرسنٹ وہی سیلری اور پینشن کے پیسے ہیں وہ نکال کے باقی ہم سے آپ منادرے کا چیلنج جاتا ہوں کہ کتنی ہیلس کی یونیسٹریز بنی ہیں کس صوبے نے بنائی ہیں کیونکہ یہ پیسے تمام صوبوں کو ملتے ہیں نا چلیے یہ فردوس صاحب سے ہم پوچھتے ہیں تھوڑی دیر میں کون سے پوچھتے ہیں رانسنالہ صاحب سب سے پہلے یہ کرونا کو لے کر رہی سے جو آپس میں ایک تقسیم ہے فیڈرل گورنمنٹ میں میں آپ کا مناظرہ قبول کرتا ہوں کہ آپ سما سے ٹائم لے لیں سما سے ٹائم لے لیں کہ کس صوبے کے اندر نائی سی ویڈی زیادہ ہیں کتنے لوگوں نے یہاں علاج کروا ہے کتنے آپریشن ہوئے ہیں میں آپ کا مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں چیلنج قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں چلیے یہ اچھی بات ہے پھر سٹیٹسٹکس کے ساتھ بات ہوگی آداد و شمار کے ساتھ یہاں پہ آپ دونوں آئیں گے تو ڈیٹا لے کر آئیں گے سارا میں ٹھیک ہے جی رانا سنولہ صاحب مجھے فرمائیے گا کہ کرونا کے حوالے سے اس وقت جو ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے آج بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا آج کی خبر ہے آپ کے شہر میں رانا صاحب فیصلہ باد میں شادی کی ایک تقریب پہ چھاپا پڑا پولیس کا سات سو بندہ وہاں پر موجود تھا اور ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہا تھا تو اس طرح ہم کرونا سے نمٹ لیں گے دیکھیں یہ ایسے واقعات تو اس دوران بھی ہوتے رہے ہیں جب یہاں پہ لاؤں ڈاؤں تھا یہ بات پہلے دن سے یہ کی گئی اور یہ بات درست بھی ہے دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے دن جو ہے قومی یا جہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا تمام جو قومی قیادت ہے وہ مل کے بیٹھتی اس کے اوپر سوچ و بیچار کرتی اور ایک متفق کا طور پہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کرتی کہ لاگ ڈاؤن کرنا ہے تب بھی لاگ ڈاؤن نہیں کرنا تب بھی کیونکہ یہ دونوں طرح کے موڈل جو ہیں وہ دنیا میں ازمائے گئے اب اس میں یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سے یا پی ٹی آئی سے یہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ قومی یکجہتی کا آپ نے جو ہے وہ چارہ نہیں کیا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو وہ ہے وہ فلان میٹنگ بلاتے ہیں فلان کے میٹی بنائی ہے ایک وہ نو سی کے میٹی بنائی ہے اس میں فلان بھی ہوتا ہے فلان بھی ہوتا ہے یہ قومی یکجہتی جب پوری قومی قیادت کے کٹھے ہونے کو کبھی بھی اس سے تعبیر نہیں کیا گیا ہمیشہ پارلیمانی سسٹم میں جو ہے پارلیمانی جہوری سسٹم میں ایک سائل جو ہے وہ زیادہ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے بھلے وہ اکثریت جو ہے وہ دس وٹوں کی ہو پانچ کی ہو یا دو کی ہو جس طرح کی صورتحار ہمارے ملک میں ہے تو وہ گملم بناتی ہے اور باقی جو ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے تو اپوزیشن اور حکومت کا مل بیٹھنا جو ہے اسے جو ہے وہ قومی یکجہتی یا تمام قیادت کے ایک جگہ پہ بیٹھنے کو کا نام دیا جاتا ہے اس سسلے میں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں میڈیا کو جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی یہ صورتحال ہے اس طرح سے ہو رہا ہے اور اس انتہائی حساس اور نازک صورتحال میں جو ہے وہ پلیڈکل پارٹیز اور گورنمنٹز اور باقی لوگ سیاستدان جو ہے وہ اس کا احساس نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی وہ میڈیا کو پوری طرح سے اپنی بات کرنے کی ازادی تو نہیں ہے لیکن میڈیا کو بھی صرف تفسرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھی ٹھیک ہوں دوسرا بھی ٹھیک ہے میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ ایک معاملے کا پوری طرح سے انیلائز کرے اور اس کے بعد ایک حتمی رائے قائم کرے اب اسی بات کے اوپر کہ پہلے دن سے کیا آپوزیشن کا رویہ درست نہیں تھا کیا آپوزیشن نے آگے قدم بڑھانے سے انکار کیا یا دوسری طرف سے جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ تساحل برتا گیا یا تکبر غرور اور نفر سے کام لیا گیا میڈیا کو چاہیے کہ اس کے اوپر حتمی طور پر جو ہے وہ فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عوام تک پنچائے اور اپنے آرگومنٹس کے طرح پنچائے تاکہ کم از کم اگر میرے خلاف فیصلہ ہو تو کم از کم مجھے جواب دے تو ٹھہرائے جائے مجھے محسوس تو ہو کہ میرے روئیے کو کسی نے جو ہے وہ غلط کا ہے اگر میں بھی صحیح ہوں دوسرا بھی صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے دونوں صحیح ہیں پھر سارے صحیح ہیں تو اس لیے جب یہ نہیں ہو سکا اس وجہ سے نہ آپ کا لاگ ڈاؤن کامیاب ہو سکا ہے اور نہ پھر آپ کا جو ہے یہ سمارٹ لاگ ڈاؤن کامیاب ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سمارٹ لاگ ڈاؤن کے بھی نتائج جو ہیں وہ آپ کو ہفتے دس دن تک معلوم ہو جائیں گے یہ بھی کامیاب ہونے نہیں جا رہا اور صورتحال وہی اب سامنے آگئی ہے جو آپ کے ڈاکٹر شہبان پریس کانفرنسیں کر کر کے رو رو کے دھائیاں دیتے تھے کہ جناب یہ کام نہ کریں اچھا نہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو فیصلہ کرنا چاہیے میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں پہ بیٹھ کے البتہ تو ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے سر we are not the judge اور اگر ہم کوئی بات کہہ بھی دیتے ہیں ایسی جو کہ کٹیگوریکل ٹرمز میں ہوتی ہیں تو جس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ہم اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہمارے اوپر بہت ساری سٹیمپس لگ جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں اس نے فلانے سے لفافہ پکڑ لیا اس نے فلانے سے لفافہ پکڑ لیا یہ بات فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی پروانی کی اس طرح کی باتوں کی جو دل کو صحیح لگتا ہے وہ ہم بول دیتے ہیں جس کے ساتھ جو بھی سامنے بیٹھا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپوزیشن کی کیا پوزیشن ہے شباز شریف صاحب آئے تھے کرونا سے لڑنے کے لیے اور جب سے شباز ابھی تو خیر ان کا کرونا اور ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا ہے ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کی طبیعت کیسی اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جب سے شباز شریف آئے ہیں جب تک وہ کرونا میں خود مبتلا نہیں ہوئے تھے کیا کیا شباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ دو کام کر سکتے تھے ایک تو میں نے جس طرح سے تفصیل سے بات کی ہے کہ اگر گورنمنٹ کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کسی بھی وبا سے یا کسی بھی معاملے پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے اختیار گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے فنڈز گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں بجٹ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے وسائل کا اختیار گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ نے ہی یہ سارا کرنا ہوتا ہے اپوزیشن نے اپنی اصلاحی تنقید کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے جو ہیں اس سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو رہنمائی ملے گورنمنٹ کو گائیڈنس ملے میاں شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر کے ایک تو یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا اظہاریں خیال کرتے گورنمنٹ کے ساتھ فیصلوں میں اپنا جو ہے وہ جو بھی ان کا ایکسپیرنس ہے جو بھی ان کی رائے ہے اس کے ساتھ وہ کسی کنسنسز کے اوپر پہنچنے میں مدد دیتے اگر میاں شہباز شریف کو گورنمنٹ نے دعوت دی ہے گورنمنٹ نے بلائے اور وہ نہیں گئے تو پھر اس کے اوپر آپ کا تفسرہ آپ کی رائے جو ہے وہ زیادہ ویلیویبل ہوگی باقی جو آپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کا اپنی پارٹی سے جو ہے وہ لیکن وہ خان صاحب اٹھ کے چلے گئے تھوڑی کے بعد میاں صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے اگر دیکھیں خان صاحب خان صاحب جس بنیاد پر آپ نے امران خان پر تنقید کی تھی رانہ صاحب جب خان صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے جلاس سے جس بنیاد پر آپ لوگوں نے امران خان پر تنقید کی تھی وہی حرکت میاں شہباز شریف صاحب نے بھی تو کی اگر قوم کا مفاد عزیز تھا تو میاں صاحب کا مسکم بیٹھے رہتے وہاں پر اور آپ نے سیجیشنز دیتے سٹریٹیجی حکمت عملی کے حوالے سے لیکن میاں صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے تھے نہیں ایک اکیلے پرائم منسٹر تو نہیں تھے نا اور وہ کہتے ہیں وہ قوم کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو باقی سارے بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ باقی سب تو بیٹھے ہوئے تھے نہیں دیکھیں گورنمنٹ فنکشنریز باقی تو موجود تھے رانہ صلی اللہ صاحب جو چیف اگزیکٹیو آف دی کنٹری ہے اس کے ساتھ مشابرت ہوگی اس کے ساتھ بادرہ خیال ہوگا اس کے ساتھ کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے بات ہوگی تو اگر چیف اگزیکٹیو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر قوم کے مفاد کی پرواہ نہیں کی جائے گی فور ایکزیمپل ریسٹ آف دی پیپل بلانگنگ ٹو دی گورنمنٹ وہاں پر موجود ہیں تو میاں صاحب اپنا کونٹریبیشن تو دیتے نا سر نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سپیکر کس کو پوائنٹ اپنا پوائنٹ آبیو دیتے وہ اپنا پوائنٹ آبیو دے رہے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ہی دیتے چیف اگزیکٹیو وزیراعظم جہاں وہ میٹنگ میں موجود تھا چلی چلی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرا دو دو پریس کانفرنس کی ہیں چلی میرے مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ پاپی فلپیک دے سکتے تھے لیکن مجھے اجازت دیجے کہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کرونا سے ہٹھ کے آگے پیٹنز کی ہیں انہوں نے اس وقت جو ڈیویجن ہے نا رانہ سنواللہ صاحب پارٹی لیول کی اوپر اور اس سے جو ہے وہ جو ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کٹس تھی اور جو دوسرا سمان تھا وہ پورے ملک میں تمام شہروں میں جہاں جہاں بھی ہماری سکت تھی ہم نے جو ہے وہ بن جایا ہے سر اس طرح تو گورمنٹ بھی دس پار نے بتا دے گی کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا لیکن بات میں کر رہا ہوں اتفاق رائے کی بات ہو رہی ہے آجا رانہ صاحب ذرا توقف کیجے گا مجھے اجازت دیجے گا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں فردوش شمیم نکوی صاحب ایک تو یہ کرونا کے اوپر ہم نے بات کر لی کہ اس وقت آپ لوگوں کی آپس میں کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہوتی نظر نہیں آری پولیسی کے حوالے سے بلکہ آپ لوگ تو اسپطالوں کے کنٹرول پہ آپ لڑنا شروع ہو گئے دوسری چیز اٹھارویں ترمیم اور ان ایف سی اوارڈ سر یہ کوئی وقت ہے اٹھارویں ترمیم کے اوپر بات کرنے کا یہ کوئی وقت ہے ان ایف سی اوارڈ کے اوپر بات کرنے کا آپ وبا سے نمٹ لیں پاکستان کے عوام کی جانوں کو محفوظ کر لیں ہسپطالوں کو بہتر کر لیں پھر سر آپ دس دفعہ اٹھارویں ترمیم پہ بات کریں آپ کے پاس ایک تو دو تائی اکثریت بھی نہیں ہے اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ امران خان صاحب پہلے کیا کہتے تھے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے اور ایک کا جو پوائنٹ او فیو چینج ہوا ہے وہ کیوں ہوئے پہلے والا سوٹ دکھائیں نکال لیجئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نکال لیجئے جو ہم نے انٹرو میں دکھائی دکھائیے ایٹین تھ ایمینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا ساری دنیا میں وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے سٹینڈرائزیشن ہے جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں سوبوں کے پاس سوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیئے انہوں نے سارا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آگئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو ہے ایمینڈ ایف سی ایوارڈ ہے یعنی یہ کیسا سسٹم منایا ہے جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے سوبوں کو پیسے دے دیتی ہے دیفنس دے دیتی ہے کرزے کی قسطیں وہ تو سارا کامن چیز ہیں سارے سوبوں کے در تو فیڈرل گورنمنٹ سات سو ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے باقی سارا بجٹ کرزے لے کے کرتی ہے یہ ابھی کا سوٹ تھا پہلے والے دکھائے گا جب خان صاحب وزیراعظم نہیں ہوتا تھا فردوش عمیم نکوی صاحب آپ نے سن لیا وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں سویل بڑائید صاحب وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا تضاد ہے تو اس کو کیسے پور کریں گے ہمجی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کس وقت بات کی گئی تھی وہ والی وہ دیکھ لی جات اور کس صوبے کے لیے کی گئی تھی اس صوبے کے اندر پاور ڈیوالف کر دی گئی تھی لوکل باڈیز کو اور وہاں ویلج کانسل تک لے کے گئی تھی جو لوکل باڈی کا نظام کے پی میں آیا تھا خیبر پختون تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کورا اٹھانے کا نظام بھی صوبائی حکومت نے اٹھایا ہے جو ایک زمانے میں ڈسٹرک گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا اب وہ سن سالیڈ ویسٹ منجمنٹ آتھارٹی ہے کراچی کا پانی کا نظام کس کے پاس ہے صوبائی حکومت کے پاس سیورج کا نظام کس کے پاس ہے صوبائی حکومت کے پاس شہر میں ٹرانسپورٹ پورے سندھ میں صرف کراچی کی بات نہیں کرا کس کے پاس ہے سندھ حکومت کے پاس آپ ہر چیز جو دیکھ لیجئے ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ صوبہ کے پاس ایڈوکیشن کی ایمپلیمنٹیشن پالیسی صوبہ کے لیول پہ ایوری سنگل ٹھنگ اس دیر پروبنسز کے پاس نو ڈیولوشن آف پاور آرٹیکل وان فورٹی ایک دھجیاں اڑا دی گئیں جو تھری ٹیئر گورنمنٹ کا کانسپٹ وہ ہے ہی نہیں صرف نام کے لیے الیکشن کرا دی گئے ہیں باقی بلڈنگ کٹرول وہ صوبے کے پاس تو سر یہ پچھلے دس سالوں میں آپ کو یاد کیوں نہیں آیا پچھلے دس سال میں کیوں نہیں یاد آیا آپ کیوں یاد آ رہے ہیں آپ کو آپ کیوں یاد آ رہے ہیں آپ جی کہ سوری 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 اتشام صاحب دو آزار تیرہ سے سندھ کے حوالے سے یہ جب سندھ لوکل گورنمنٹ کا بل پاس ہوا ہے اس وقت سے یہ چل رہا ہے جس دن تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی ہے اس دن سے ہم پی ایف سی کی بات کریں دو آزار سات کے بعد سے انہی نے پی ایف سی اوارڈ نہیں دیا ہے یعنی ڈسٹرکٹ وائز بجٹ کو نہیں تقسیم کرنے کو تیار اس سال کے بجٹ کے اندر بھی ٹوٹل فائی پرسنٹ آف دا فنڈز آف بین کیپٹ فور لوکل گورنمنٹ فائی پرسنٹ ٹوٹل بجٹ کا فردواز صاحب یہ جس بنیاد پہ آپ تنقید کر رہے ہیں سندھ پہ اور آپ دکھا رہے ہیں کہ کے پی کے میں ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آئے تھے مجھے بتائیے گا کہ پنجاب میں دو سال سے حکومت ہے پنجاب میں اختیارات ڈیوالڈ ہو گئے اسمان بزدار صاحب نے جب تک وہ صوبائی حکومت کی بات نہ مانے فردواز صاحب عثمان بزدار صاحب نے جو اس وقت پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کے وزیر آنا ہے جہاں پہ تقریباً دس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس بارہ کروڑ آبادی جو پنجاب میں بستی ہے وہاں پر اگر کم اس کم آپ کی گورنمنٹ آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ یہ اختیارات ڈیوالف کر دیتی یونین کاؤنسل لیول تک جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے سندھ میں تو چیزیں بہت بہتر ہو جاتی کم اس کم آدھا پاکستان تو سور جاتا because out of 22 کروڑ almost 12 کروڑ people are living in پنجاب اور وہ آپ کے پاس حکومت ہے کیوں نہیں کیا آپ نے وہاں پر اتشام صاحب I'm sorry میں اس میں نہیں کچھ کہہ سکتا اگر آپ up to date نہیں ہیں پہلا کام جو کیا گیا میں 2019 میں ایک قانون لائیا گیا جس کے تحت ایک نیا قانون دیا گیا جس میں direct election of mayor ہے village پر جاہد کانسل ہے district government ختم کر کے تحصیل level پہ government آئی جا رہی ہے اور اس کی delimitation may میں مکمل ہونی تھی اس سال اور august کے اگر will کے دیت election ہونے تھے کرونا وائرس کی وائرس سے پورا کام وقت پہ چل رہا تھا کرونا وائرس کی وائرس سے may والا تارگٹ سر میری گزارے سے اور سر آپ کہتے ہیں ایمیلی آرہ تارگٹ مویٹ لیو وائرس آگیا تھا اگر ہم نے کچھ کے علاوہ ہم تو believe کرتے ہیں اس میں یہ ایک چیز KP میں بھی چلی میں سر میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں رانہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں let me let me give him a chance دھامرہ صاحب میں اس کے بعد آپ کی طرف بھی آتا ہوں تو ہم نے اس نظام میں یہ کر دیا کہ ہم نے ناظم یا میئر جو ہے وہ ڈیریکٹ الیکشن سے لہ رہے ہیں چلیے سر ڈیریکٹ الیکشن سے آپ ناظم اور مہر تو لے کر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یونین کاؤنسل لیول پہ جو فنڈز پہنچنے تھے وہ کیوں نہیں پہنچے سر اصل کام تو وہ تھا نا آپ کتابوں میں جو مرضی کر لیں اور دوسرا بھی بھی آپ کہتے ہیں لائی جا رہی ہے لائی جا رہی ہے اور ہر چیز آپ کرونا پہ ڈال دیتے ہیں اف بی آر کا سر میری بات سنے سر ایسٹی کر دیتے ہیں اف بی آر کا ٹاگٹ روٹ دے سکا آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے میٹ نہیں ہو سکا مایشت چل نہیں سکی آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے نہیں چل سکی گروت ریٹ نہیں چھاикаی آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے نیچے آگیا نوکریہ نہیں ہم ایک کروڑ دے سکے کرونا کی وجہ سے ٹارگٹ میٹ نہیں ہو سکا پچاس لاکھ گھروں کا معاملہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا سر کرونا تین مہینے پہلے آیا اس سے پہلے آپ کے پاس ڈیڑھ سال تھا بڑا آئیل کم بیک ٹوی ران صاحب آپ یو 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 want to add something فرمائی جی آپ نے جو بات کی ہے پہجاب میں بلدیاتی اداروں کی پہجاب میں بلدیاتی اداروں کو آتے ہی پی ڈی آئی کی امومد نے جو ہے ان کو سکنڈ کر دیا میں آتا ہوں فردوس صاحب i'll give you full chance don't worry اور اس کے بعد اب اس کے اوپر جو ہے کو الیکشن پھانے کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بلدیاتی اداروں کو مقتل کیا بے اثر کیا اس کے بعد ان کو ختم کرتے ہیں اگر جانہ صاحب اس طرح کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا مجھے ایک منٹ دی جائے گا جانہ صاحب ایک سیکنڈ دی جائے گا ایک سیکنڈ دی جائے گا ہماری تو ہمارے ٹارگٹ سے ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنڈ نیچے گئی ہے وائنس ڈیرو پوائنٹ فور پہ ٹو پوائنٹ فور کا ٹارگٹ تھا تو اگر کرونا کا بہانہ کرنا ہے تو سارے ملکوں میں عمران خان بیٹھا ہو ہے آپ یا تو کہیں یہ کرونا جو ہے وہ اصل میں اس نے ایکانومی آپ پوری ایکانومی کو ایک سو دس دن لوگ ڈاؤن کیا آپ بتا دی جائے آپ کا اگر ریسٹورانٹ نہیں چل رہا تو آپ ٹیکس کیوں دیں گے آپ کی فیکٹری مینیفیکچن نہیں کر رہی تو آپ سیڈ سیکس کیوں دیں گے آپ کی انکم نہیں ہو رہی تو آپ پروفٹ پہ انکم ٹیکس کیوں دیں گے آپ بے روزگار ہو گئے آپ ٹیکس کیوں دیں گے تو یہ تو بات نہیں کریں اتنی تو سمجھ آپ میں بھی ہے اگر آپ کو صرف مجھ پر اطراف اور بھی حکومت پر اطراف کرنا ہے کر لیجے میں آپ کو روک تو نہیں سکتا لیکن اگر آپ کا فیئر ان اپڈیکٹیو کمنٹ ہے تو آپ بتائیے دنیا کی کونشی ایکانومی نے ترہت کی کی ہے آپ کرونا سے پہلے کرونا سے پہلے آپ کہتے تھے کہ 3.1 پرسنٹ گروہ ریٹ ہے اب آپ ہی کی جو شماریات آپ ہی کی جو دیکھیں پلیز ایسے نہ کریں اب آپ دوسری کی بات سنیں میں نے رانہ صاحب کے پاس نہیں جانا ہے you have to listen to the other point of you as well ایک سیکنڈ فردوس صاحب فردوس صاحب ایک سیکنڈ حوصلہ کریں رانہ صاحب میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں لیکن کرونا سے پہلے کرونا سے پہلے آپ کہتے تھے 3.1 پرسنٹ گروہ ریٹ ہے اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ 3.1 پرسنٹ نہیں تھا that was a fudge figure وہ 1.9 پرسنٹ تھا یہ آپ ہی کی فیننس منسٹری کہہ رہی ہے تب کوئی کرونا نہیں آیا تھا صرف یہ ایک جواب میں دیتا ہوں جی رانہ صاحب آپ بات مکمل کیجئے دیکھیں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بات تو ہو رہی تھی اور شمیم نکوی صاحب یہ سیائد کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ ہم نیا قانون لے کے آئے ہیں اور نیا الیکشن کو رانے جا رہے ہیں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو بلدیاتی ادارے کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے ختم کیا اور اس کے بعد پھر legislation شروع کی جو کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی جو ہے وہ سائیڈ پہ لگی نہیں اور ابھی پتہ نہیں اس میں سال لگے دو سال لگے اگر یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور اختیارات کو ڈیوال کرنے سے حوالے مخلصے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ بلدیاتی اداروں کو چلنے دیا جاتا اور ساتھ ساتھ اس میں جو بھی اصلاح کرنی تھی legislation کرنی تھی وہ کرتے اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہو جاتے یا اسے جو ہے وہ پہلے ہو جاتے جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ 2.4 جو ہے وہ growth rate جو ہے وہ کم ہوئی ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ growth rate کم ہوئی ہے کرونا وائرس کے آنے کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ جو ان کی growth rate ہے جو ان کے دوسرے economic indicators ہیں ان کے جو figures ہیں وہ intact ہے وہ progressive ہے وہ پہلے کی طرح ہے آپ اپنے جو مارچ دو ہزار بیس تک economic indicator ہیں جو آپ کے economic survey میں چپے ہیں جو کہ مستند document ہے اس گورنمنٹ کا جس نے خود چپویا ہے اور جسے بقیدہ پریس کانفرنس میں شیخ حفیظ صاحب نے ریلیز کیا اس کو آپ دیکھ لیں تمام indicator جو ہیں مارچ دو ہزار بیس کو جو ہے وہ لو پروفائل پہ ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے رانہ سناولہ صاحب مجھے ایک بریک لے کے بعد واپس آئیں گے تو آج اس دھامرہ صاحب کی طرف وہ پوائنٹ لے کر جاؤں گا جو فردوش شمیم نکوی صاحب نے کہا تھا کہ جی سارے اختیارات صوبے کے لیول پہ چلے گئے ہیں لیکن آگے ڈیوالو نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں سن گورنمنٹ نے کیے ایک تو یہ ان سے پوچھیں گے دوسرا فردوش صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ویسی اگر میری گورنمنٹ کے خلاف بات کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے بھئی میں نے ویسی تو گورنمنٹ کے خلاف نہیں بات کرنی کیونکہ میں ویسی بات نہیں کر دیتا ہوتا گورنمنٹ کے خلاف میں جب بھی گورنمنٹ کے خلاف بات کرتا ہوں شواہد کی بنیاد پہ کرتا ہوں کسی دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہوں اور میرے پاس یہاں پہ سو دلائل ہیں سر جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کرونا کے آنے سے پہلے بھی معیشت کی جو ڈریکشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی آپ کی پرفارمنس اس لیول پہ نہیں تھی جس لیول پہ آپ دعویٰ کرتے تھے اس کے تو قریب قریب بھی نہیں تھی لیکن اس لیول پہ کم از کم ہوتی کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف مل رہا ہوتا تو بھی ہم اتراز نہ کرتے لیکن اس لیول پہ بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے گورنمنٹ کے خلاف میں بات کروں گا میرا رائٹ ہے آرٹیکل نائنٹین میں لکھا ہو ہے کونسٹیٹیوشن میں فریڈم آف سپیچ وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی حکومت کی پولیسی ٹھیک نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے نہیں روک سکتے آتے ہیں بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی تنقید بنتی ہے تو وہ تنقید ہم کریں گے میرٹس پہ اسی طرح آپ کی گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی تنقید بنتی ہے تو وہ ہم کریں گے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ جب تھی جو تنقید میرٹس پہ بنتی تھی ہم تب بھی کرتے تھے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو اختیارات آئے اٹھارویں ترمیم کے بعد جس کا آپ اتنا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اختیارات کی تقسیم کر دی نیچے تک ان کو آپ نے اپنے پاس سی ایم آفس میں سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے وہ نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ یونین کاؤنسل لیول پہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوئے آجز دھامراہ صاحب ارشم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کھلے دل سے آپ کی تنقید کو ویلکم کہتا ہوں میرے پارٹی اور صوبائی حکومت کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے ہونی چاہیے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ حکومتوں کی پالیسی پہ تنقید نہیں کریں گے تو باقی تنقید کا مفاوم جو ہے پھر ادورہ رہ جاتا ہے اس لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بے شک تنقید کریں اچھا جہاں تک ایک تو جو ٹاک شوزی ایک پی ٹی آئے کی جو بخلو کا ایک اس سے بڑی ہمدر دی ہے بیچاروں سے کہ ان کو جو پرچی تھمائی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو ساری معیشت اور سارا اگر گورنر سنبھالنا ہے پی ٹی آئے کا تو آپ صرف اپوزیشن پہ جو ہے وہ تنقید کریں ان کو گالیاں دیں میڈیا اگر سوال کرے تو ان کے اوپر آپ جو ہے وہ ایریٹیٹ ہو جائیں تو سارے مسائل ملک کے حل ہو جائیں گے تو مجھے ان سے ہمدر دی ہے بیچاروں سے کہ ان کو کہا کچھ جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے پرائی منسٹر کی ٹیم کچھ کرتی کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی پتہ نہیں جہاں تک دیکھیں چلیے آپ ذرا ڈیولوشن پہ آ رہے ہیں پرانس کمیشن کی بات ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے یہ آئینی بات ہے مگر ایشو یہ ہے کہ دوہزار دس میں جو این ایپ سی آیا تھا اس کے بعد این ایپ سی نہیں مل رہا ہے پندرہ سے ڈیو ہے تو اس طرح صوبے کس طرح یہ فیصلے کریں گے کہ ہمیں پرانس سے لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ کتنے کتنے شیئر دینے اچھا ایک بات دوسری میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکست سندھ کے اندر جتنی بھی یونین کمیٹیز اور یونین کاؤنسلز ہیں میں نکوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو علم ہے مجھے ایک منٹ دیجئے گا آپ نے کہا کہ این ایف سی وارڈ کے تحت آپ کو پورے پیسے نہیں مل رہے ہیں جتنے ملنے چاہیے تھے فواج چوہدی صاحب کا ایک سوٹ ہے وہ کہتے ہیں ہزار عرب سے زیادہ آپ کو مل چکا ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ سوٹ ہمارے پاس ہے پروڈیسر اس پہ ایک ڈیبیٹ رکھتے ہیں اس پہ ایک ڈیبیٹ رکھتے ہیں کہ ابھی کتنے پیسے انہوں نے کاتے ہیں اور صوبے سے کیا اتفاق کر کے مشہورے سے کاتے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ پورا پورا ایوارڈ جو ہے یہ سن لے ذرا فواج چوہدی صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ دھامرہ صاحب سن لیجئے آپ نے کہا نا کہ فنڈز نہیں ملتے ہیں این ایف سی وارڈ کے ذریعے یہ وفاقی حکومت کا موقف سن لے ذرا دھامرہ صاحب وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں آپ کو ہزار عرب روپیہ مل چکے سر میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی صاحب جس کی بھی گفتگو آپ نے سنائی یا ابھی جو پی ٹی آئی کی نمائنگی کر رہے ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب ان سے یہ پوچھیں کہ جو این ایف سی پانچ سال کے لیے آتا ہے وہ لاسٹ ایوارڈ جو ہوا تھا وہ دس میں ہوا تھا پندرہ کے بعد تو این ایف سی ایس اچ آپ نے ایوارڈ کیا ہی نہیں ہے اور دوسری بات اس بجٹ میں آپ نے کیا کیا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا نا کہ جو صوبہ اپنے پاورس نیچے فلانشلی کیوں نہیں دیتا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر پہلے تو اسیمبلی نے جو قانون پاس کیا اس کے تحت میں انتخابات ہوئے اور سب پارٹیوں نے اس میں ایسا لیا بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے تمام یونین کمیٹیز کو سس ملین پر یئر پیسے ملتے ہیں ساٹھ لاکھ روپے پر یونین کمیٹی چلیے میرے پاس وقت بڑا کم ہے میں ذرا وفاق کا بھی موقع فلیلو پر رانہ صاحب کا بھی لینا ہے پر پروگرام کلوز کرنا ہے فردوش شمیم نکوی صاحب آپ نے ان کے اترازات سنگی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے آپ کے پاس سب ہی بھی پڑے ہوئے ہیں اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیو شہر ہے کیم سی کا جا جی انسی کا ان کے علاوہ کروڑ روپے ان کو فنڈ ملتے ہیں ہیدر آباد کے میرے کو تین کروڑ روپے اوزیٹی فنڈ کے علاوہ ملتے ہیں یہ ساری چیزیں صوبہ ہی کرتی ہیں ٹھیک ہے چلیے آپ ان کو موقع دیجئے جی فردوش صاحب یور رسپونس سر یو ہون منٹ جی ویری قیکلی پہلی چیز یہ کہ شیئر آف دی این ایف سی اس شفٹی ایٹ پوائنٹ پور پرچنٹ فور دی پروبنسز جو سو روپے جمع ہوں گے تو اٹھاون اشاریہ چار روپے صوبہ میں باٹھ دیے جائیں گے سندھ کا شیئر اس سو روپے میں چودہ اشاریہ چار روپے یعنی فورٹین پوائنٹ فور پرسنٹ وہ حکومت نہیں باٹھتی وہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان باٹھتا ہے ہاں یہ یہ ضرور ہے کیوز کر سکتے ہیں کہ بجٹ کے وقت ہم نے کہا تھا فائی پوائنٹ تھری ٹریلین جمع ہم نے کیے تھری پوائنٹ نائن ٹریلین تو اس کی ویعہ سے ان کو کم ملا اور دے دیئے یہ الکل انگیلڈ ہے دوسری چیزی ہے میرے پاس انفورشنیٹی وقت بلکہ ختم ہو گیا میں معذر چاہتا ہوں آپ کی مہمانوں سے میں کنٹنیو نہیں کر سکوں گا ڈسکشن لیکن جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ ہم اپنے آپسی سیاسی اختلافات کو بوری میں بند کر دیں اور اوپر سے گرہ لگا دیں اور فی الحال ایک ہو کر کم از کم اس وبا سے لڑنے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی اپنا خیال رکھیے